نہیں کدھر سے لیڈر ہیں جی یہ جو مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں آپ اس لیے مخالفت کرتے ہیں بلکل ویسے بھی اس کے بیس کے بات نہیں ہے ان سے بیوی ہیں اپنی نہیں سمالی جاتی تو یہ ملک کو کیا آپ سمالیں گے نہیں نہیں عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا آج کل سننے مارا ہے خلائی مخلوق پتہ نہیں کونسا خلائی مخلوق آئی بھی ہے پاکستان میں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان نہیں مباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ لوگوں سے پوچھتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ان سے پوچھتے ہیں کیا عمران خان اپنا ٹینئور پورا کر پائیں گے اٹھائیس تاریخ کو جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پہ وہ ووٹ پوری کر پائیں گے اور کاف لیگ کا جو رول ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور مہنگائی کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گے اسلام علیکم 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 السلام جی اچھا یہ بتائیں کہ جو اٹھائیس تاریخ کو تحریک عدم اعتماد ہے آپ کو کیا لگتے ہیں حکومت کامیاب ہو پائی گی اس میں دیکھیں دو فیکٹرز ہیں نا دو چیزیں جو بظاہر کام مجھ سے کامان مین کو نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی ویسے بھی کیونکہ چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پوزیشن ہے آپ کو پتہ ساری خرید فروق توارا ملہ سٹاف ہے اس میں اور جو گورنمنٹ کے حالات ہے تو میرا نہیں خیال میں کوئی بیٹے اگر سپورٹر نہیں ہوئی لیکن میں اس کے لیے کو زیادہ پونمی نہیں ہوں کہ ان کی تحریک عدم پیش ہو گئے اور پیش ہو بھی گئے تو میرا نہیں خیال میں اٹھائیس تاریخ کو ووٹنگ ہے نا اس پہ اگر ہیں بھی تو ایون میں کوئی اتنا نیوز پر پڑھا رہے شوقی نہیں ہو تو میرا نہیں خیال کہ کامیابی اس کے نا کوئی سکسٹی فورٹی کے بھی چانسز کو اچھا دو آہ دوہزارٹھارہ میں آپ نے کس کو ووٹ کیا تھا ٹو تھاؤزن ایٹین میں میں نے پیٹے کو ووٹ کیا تھا دوہزارٹیس میں کس کو دینے کا ارادہ ہے دیکھیں لاس وی الیکشن ہوئے تھے بلدیا تھی اس میں میں نے نیفرل بندے کو ووٹ کیا تھا پی ٹی آئی کو میں نے ووٹ جس ریزن پہ کیا تھا میں ابھی اس پہ قائم ہوں لیکن پی ٹی آئی میں بھی اگین عمران خان کو شوری آپ دیکھ لائے تو وہی سیاسی کلچر ہے وہی چیزیں تو یہ چیز تھوڑی سے ہٹ گھرتی ہے آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ دوہزارٹیس میں آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے بھائی جن دوہزارٹیس میں میرے حلقے میں جو بندہ مجھے مناسب لگے کہ اس کو ووٹ کروں گا وہ چاہے کسی بھی سیاسی اللہ علیکم السلام اچھا یہ بتائیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران حان اپنا ٹینئور پورا کر پائیں گے یا پوزیشن کامیاب ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پوزیشن تو کامیاب ہو چکی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب یہ پپس پارٹی نے لانگ مارچ کیا ہے نا تو یہ ایسے نہیں آئے کیونکہ یہ ان کو انڈیکیٹر ملا ہے کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے آج کل سننے مارا ہے کھلائی مخلوق پتہ نہیں کون سا کھلائی مخلوق آئی ہوئی ہے پاکستان میں وہ تو آج کل آج کل نیوٹرل کا بھی نیوٹرل کی بات ہو رہی ہے بس میں کہتا ہوں ان سہسدادانوں کو بس اللہ ہدایت دے ستر سالوں میں ان پاکستان ستر سالوں میں سہسدادانوں نے ہمارے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے وہ چاہے زرداری ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے دوسری جتنے بھی سہسدادان ہے نا سب چور ہے میں کہتا ہوں عمران خان بیزاد ایک خود نائس بندہ ہے لیکن اس کی ٹیم جو ہے نا وہ ساری چور ہے اچھا کاف لیگ کا جو رول ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہ وہ کھل کے حکومت کے ساتھ آ رہے ہیں نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے سر یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جیتے کاف لیگ ہے ایم کیوم ہے جیڈیے والے ہیں یا اس کے علاوہ دوسری بہت ساری پارٹیاں ہیں یہ بلک میلے رہے ہیں یہ حکومت کو بلک میلنگ کرتے ہیں حکومت اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بلک میل ہو کے کامیاب ہوگی جیسے شیخ صاحب نے بولا ہے کہ یہ بلک میل کر رہے ہیں تو بلک میل ہو کے بھی پھر وہ کیا ڈیلیور کریں گے ایک سال میں سر ایک سال میں تو کوئی ڈیلیور ہے ساڑھے تین سال میں عمران خان نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا اس کو پہلے تو کنٹول کرنا چاہیئے تھا مہنگائی پہ کیونکہ گریب اوام ٹیکس دیتا ہے اسلام علیکم والاکم اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں کہ جو تحریک عدم اعتماد اپوزیشن پیش کرے گی اٹھائیس تحریک کو اس پر ووٹنگ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کامیاب ہو جائے گی یا اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی اور نیاب ذریعظم ہو جائے گا ملکہ نہیں نہیں عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا کامیاب ہوگا اپوزیشن جو ہے اور ان کے اتعادی ہیں جو وہ تو ہواوں کا رکھ تو کچھ اور بتا رہے ہیں یعنی یہ سب جو اور کٹھے ہو گئے ہیں یہ نکام ہو گئے انشاءاللہ وہ علیم خان گروپ بھی ابھی مخالفت میں ہے تقریبا جہانگیر ترین گروپ بھی اس کے بعد چودری پرویز الائی بھی تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ ایسے اوپر اوپر سے ہوا اسی طرح چل رہی ہے لیکن یہ اندر سے اسی کے ساتھ ہے اچھا اسی کے ساتھ تو آپ نے دوہزا اٹھارہ میں کس کو ووٹ کیا تھا امران خان کو دوہزا تیس میں کس کو کرنے کا اراد ہے خان کو آپ اکی سپورٹر نے امران خان کی جی جی بہلکل پتی ٹین قدرے ناقص آیا خان کی چور ہیں وہ بھی کوئی صدارتی نظام سن رہے ہیں شہد آجے آجے خان صاحب کوئی اور لے ہیں نظام جس سے وہ فیصلے کرنے میں اکیلا مطلب سٹرانگ ہو تو پھر شہد کچھ نظام بدل جائے چلیں جی بہت شکریہ آپ اسلام علیکم اللہ علیکم السلام اچھا یہ بتائیں کہ جو تاریخ ادم اعتماد 28 تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں وزیراعظم ووٹ لینے میں کامیاب ہو پائیں گے یا اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی میرے خیال میں تو وزیراعظم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اصل میں اپوزیشن کی آپس میں ہی باتیں نہیں بن رہی کیونکہ جب آپ دیکھیں نا ویسے نورملی بھی دیکھیں کہ جہاں پہ چار سے پانچ مختلف لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پہ تو ان کی اپنی بات نہیں بنتی لیکن جس طرح ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہیں کاف لیگ کا جو رول ہے ابھی تک وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی دیکھیں میرے خیال میں تو جہاں تک کاف لیگ کی بات ہے میرے خیال میں تو وہ حکومت کی طرف ہی جائے گی اینڈ پہ جا کے جہاں تک مجھے لگتا ہے لیکن وہ تو پانچ سیٹوں پہ وہ پانچ فوٹوں کے لیے وہ وزیراعالہ پنجاب کی آفر لینا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں اس میں وہ غلط ہے کیونکہ دیکھیں نا جب پی ٹی آئی الیکشن آیا تھا تو پی ٹی آئی نے ان کے سامنے اپنے کنڈیڈیٹ کھڑے ہی نہیں کیا تھے جی میرے خیال میں اپوزیشن کمیاب ہو جائے گی نئے بندرانے اس طریق کو جو طریق ادم حتمات پیش ہونے جا رہی ہے اس پر ووٹنگ ہو گی آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم کامیاب ہو جائیں گے یا اپوزیشن کامیاب ہو گی انشاءاللہ اپوزیشن کامیاب ہو گی اچھا مہنگائی کے اوپر آپ کیا ہے مہنگائی زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے جی واشب کی جب حکومت کی حکومت تھی تو یہ پی ٹی آئی والے جتنے بھی تھے وہ کہتے تھے کہ عمران حان آئے گا تو اس کو کم کرے گا مگر جب عمران حان کی حکومت آئی تو آپ سب کو پتا ہے مہنگائی زیادہ ہوگی آپ نے دو ازار ٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا میرا تو شکتی کارٹ بنایا یہ بھی پچھلے سال میں اچھا آپ کے اجنیٹی اچھا یہ بتائیں کہ دو ازار تیس میں آپ کی کیونکہ ووٹ ہے تو دو ازار تیس میں آپ کا کیا حراد ہے کس کو ووٹ کریں گے شیر کو ووٹ دیں گے شیر کو ووٹ دیں گے جتنا اور ساکات ہوگا عوام کو بھی بتائیں گے کہ اس عمران حان کو ووٹ لوگ تو کہتے ہیں عمران حان جو ہیں وہ بڑے ایماندار اور لیڈر ہیں نہیں کدھر سے لیڈر ہیں جی یہ جو مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں آپ اس لیے مخالفت کرتے ہیں بلکل ویسے بھی یہ اس کے بیس کے بات نہیں ہے ان سے بیویں اپنی نہیں سمالی جاتی تو یہ ملک کو کیا سمالیں گے